جنوبی وزیرستان سے نکل مکانی کرنے والے مارشل آرٹس کے کھلاری نے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں سات عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ڈیرہ اسمائل پان سے سعید اللہ مروت کی ریپورٹ دیکھئے دوہزار نو میں آپریشن راہ نجات کے دوران جنوبی وزیرستان سے نکل مکانی کرنے والوں میں محمد عرفان محسود بھی شامل تھا محمد عرفان نے اس دوران تعلیم کے ساتھ ساتھ اوشو کنگ فو کے کھیل میں مہارت بھی حاصل کی اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سات عالمی ریکارڈ اپنے نام درج کیے محمد عرفان آٹھمہ ریکارڈ حق نواز پاک میں دو انگوٹوں پر چالیس پاؤنڈ کے وزن کے ساتھ اٹھائیس پوشپس لگا کر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کو تصدیق کے لیے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو پھجوا دیا گیا ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں نے چینلنج دیا ہوا تھا کہ پندر ریکارڈ پوشپس کا یہ جو بھی اٹیمپ کرے گا یعنی سولہ ہوگی یا سترہ ہوگی چینلنج انہوں نے دیا گیا تو وہ چینلنج میں نے ایکسیپٹ کیا ہے اپلیکیشن دیا ہے اپلیکیشن میری اپروڑ ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے آج اٹیمپ کیا ہے ٹویٹی ایٹ یعنی اٹھائیس پوشپس میں نے کیا ہے پندر ریکارڈ جو تھا وہ میں نے اٹھوڑ دیئے جبکہ وہ گومر یورسٹری میں ایم فیل فائنانس کے طالبین ہیں خدا داد صلاحیتوں سے مالا مال محمد عرفان مارشل آٹ کی ایک ایڈمی کے ذریعے کبائلی نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف لانے کا عظم رکھتے ہیں ٹیمیرمین آدل بکار کے ساتھ سیدلہ مروت جیو نیوز دیرہ اسماعیل خان